السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام حضرت آپ کا میرا نام انجم حضرت ہے ما شاء اللہ اور میں اس چیزگر سے بلہم کرتا ہوں ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے حضرت مل کے حضرت ہمارا اسلامیک چینل ہے ہم اسلامیک سوال کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہم اسلامیک سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کی اجازت ہے بے کوئی زیادت نہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ حضرت ہمارا سوال آپ سے یہ ہے آپ یہ بتائیں سلح ہدیبیہ کی تحریر کس نے لکھی تھی آپ جانتے ہیں ہمیں بتائیں بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ سبحاناللہ حضرت نے بہت اچھا جواب دیا حضرت اور سوال کر سکتے ہیں آپ حضرت یہ بتائیں ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے ہم نے آپ کے بارے میں کچھ سنا بھی ہے جو ہم سوال آپ سے کرنے جا رہے ہیں یہ بتائیں حضرت شیزگڑ کے اندر یہ جو دہیج کے اوپر تحریک چلائی ہے وہ آپ نہیں چلائی ہے ہم لوگوں نے چلائی ہے تحریر یہ تحریر ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان پر چلنا چاہیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یہ غریب طبقے کے لئے ہے اور وہ فائدہ کی چیز ہے ماشاءاللہ اور بتائیں اس کے تعلق سے اس کے لئے عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تحریر ہر گاؤں ہر چھتر میں اگر چلائی جائے تو اس سے غریب بچیوں کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ماشاءاللہ کیونکہ ہماری غریب بچیاں بیس پچیس سال کی جو گاب لگے کہ گھر میں پانچ پانچ لڑکیاں بیٹھی ہیں جی 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 اور ان کے رشتے تھوڑا مسکل ہو رہے ہیں کہ ان کے والد غریب ہیں لہٰذا ان کی غریبی کو دیکھ کے ان کے رشتے نہیں ہیں کیونکہ آج کل سادھیوں میں اتنی بے فجول خرچی ہے کہ وہ غریب باپ اس کی وہ پوری نکھ پاتا بے شکر یہی بات ہے حضرت یہی پریشانی ہے اور اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تنجیم بنائی جائے کہ رشتے داری میں جب رشتہ تیہ ہو اس سے سادھی تک کوئی روپے کا علیم دین میں ایک روپے کا خرچ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات کہی ہے حضرت نے اور ایسا ہی ہونا چاہیے یہ حضرت ہیں شیزگرہ رہتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اور انہوں نے دہیج کے اوپر یعنی لیندین کے اوپر جو ہے تحریک چلائیے ماشاءاللہ بہت اچھی تحریک ہے پورے ہندوستان کے اندر یعنی کہ یہ تحریک چلنا چاہیے الحمدللہ کیونکہ غریب بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ دہیج وغیرہ مانتے ہیں اور بچیاں جو ہیں محروم ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک تنجیم بنائی ہے کہ جب رسطہ پکا ہوگا اس میں صرف ہم نے گیارہ سو روپے کا وہ رکھا ہے کہ لڑکی والا اگر لڑکے والے کے یہاں رسطہ پکا کرنے جاتا ہے تو گیارہ سو روپے دے گا اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے گا اور اس کے بعد جب تاریخ کا نمبر آئے گا تو جب تاریخ میں وہ لے کے جائے گا اکیس بارہ سے پچیس لوگ وہ پچیس لوگوں میں بھی یا وہ خانہ دے یا ناستہ دے لیکن سیدھا یا پیسے کا لیندن اس میں بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب سادھی کا ٹائم آئے گا تو سادھیوں میں بہت سی چیزیں ختم کیے جیسے جیسے کہ ایک لڑکیاں جو بارات تر استقبال کر رہی ہیں وہ بہت غلط پردگی ہوتی ہے وہ سسٹم نے بند کیا ہے دوسرا وہ لڑکے لڑکی بکشی گابلے کے دولا کو جھوڑا پہنانے جاتا ہے تو ان کے لیے ہم نے یہ رکھایا کہ وہ جھوڑے میں ان سے سات ہزار آٹھ ہزار روپے لیتے تھے تو وہ بھی ہم نے بند کرایا کہ لڑکے والا جھوڑے کے پیسے نہیں دے گا دہیج میں تو کوئی چیز نہیں ہے صرف دولا کو بیس ہزار روپے ہیں پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے ہیں اس میں بھی ماں اور باپ کا جھوڑا ہے اس بیچ کوئی لندن نہیں ہو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی ہے حضرت نے حضرت اور سوال ہمارا یہ ہے آپ سے آپ یہ بتائیں یہ دہیج جو موز سے مان کر لوگ لیتے ہیں کہ ہم پانچ لاکھ لیں گے دس لاکھ لیں گے اور مطلب یہ کہ آٹھ لاکھ لیں گے سات لاکھ لیں گے جب یعنی لڑکے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جیسے لڑکی والے تو تو کہتے ہیں کہ میاں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور بیچولیا جس کو کہتے ہیں جائے بیچ کے جو آدمی ہوتے ہیں بیچ میں پڑے ہوئے رشتہ کروانے والے تو ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے کانوں میں میسیج پہنچا دینا کہ ہمیں آٹھ لاکھ چاہیے دس لاکھ چاہیے یہ سوال ہمارا آپ سے یہ ہے حضرت آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ جو لوگ موز سے پیسے مانگتے ہیں دہیج موز سے مانگتے ہیں یہ موز سے مانگنا جائز ہے نہ جائز ہے یہ سریعتن حرام ہے لیکن لنکی والا اپنی بیٹی کو دینے میں کوئی کمی نش ہوگتا ہے جو اس کا بس ہوتا ہے وہ دیتا ہے وہ تو بغیر مانگے ہی دیتے ہیں لیکن موز سے مانگنا تو سریعتن ناجائج اور حرام ہے حرام ہے بے شخص یہ صحیح بات کہی حضرت نے یہ جو موز سے مانگ کر پیسے لیتے ہیں اور پانچ لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھ سات لاکھ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا یعنی کہ پیسہ آپ دیں گے تو مطلب یہ کہ رشتہ رکھے گا اور ہم رشتے کو رکھیں گے اور ہم مطلب برات لے کر آئیں گے بہت ساری طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سب جو ہیں شریعتن حرام ہیں اس سے جو ہے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے اور ان کو جو ہے توبہ کرنی چاہیے سمجھ آپ اب کسی کا موقع ہے حضرت کسی کا نہیں ہے یہ بتائیے آپ اصل میں کسی کا موقع ہے یا نہیں ہے لیکن لڑکی والا اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیتا یہ تو چھوٹی سی مثال ہے انسان گھر میں بکری کا بچہ پالتا ہے اگر وہ کچھ پڑوسی مانگیں تو اس کو نہیں دے گا نہیں دے گا چار باتیں بتا دے گا لیکن ایک انسان اپنی بچی کو پیدا کر کے بودھ میں کھلا کے پروریس کر کے جب وہ اس کو پال پرس کے بڑا کرتا ہے اور ایک انجام بیکتی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیتا ہے دے دیتا ہے بے شک یہی بات ہے تو اس کے لیے تو لڑکے والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی بیٹی مجھے دی تو اس کو تو اس کی تمام زندگی سرم سے آکے جھوکی رہا چاہیے اس والد کے سامنے لڑکے یہی بات ہے لیکن لیکن آج کا محل جو ہے وہ دوسری طرف جو جا رہا ہے یہ غلط ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو یہ بہت کی جو تحریر آپ نے چلائی ہے یہاں پر تحریر جو چلائی ہے آپ نے تو یہ یہی شیزگل میں یا اور کئی بھی چل رہی ہے یہ تحریر ہم نے چلائی ہے شیزگل میں فیلحال لیکن اس کا میسیج جب آج کل تو سوشل میڈیا کا طور ہے تو اس کا میسیج جب دور دور تک جا رہا ہے تو ہر جگہ سے بدایہ آ رہی ہے چیز کی کہ آپ نے یہ کام بہت بہتر کیا ہے اور یہ ہم اپنے قصبے میں بھی لگائیں گے کسی کے دیاز سے پھول آ رہے ہیں ہم اپنے دیاز میں بھی لگائیں گے اور ضروری بھی یہ لگنا چاہیے لگنا چاہیے لگنا چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی ماشاءاللہ تحریر چلائیے یہ حضرت نے اور یہ ہر قصبے ہر دہات ہر صوبے میں ہر شہر میں یہ ہونا چاہیے بہت ہی ضروری ہے حضرت سے ہم نے ماشاءاللہ ملاقات کی شریزگر کے یہ رہنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ حضرت نے یہ تحریر ماشاءاللہ چلائی ہے اس تحریر کو اگر آپ اپنے گاؤ یا قصبے میں لاغو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمیں علماؤں سے ملنا پڑے گا اور علماؤں سے ملنا پڑے گا تو اگر آپ کے قصبے میں دس مساجد ہیں تو ان دس مساجدوں کے دس امام اور ہر امام کے مسجد کے ہلکے کے جو کمیٹی مطمئن کی جائے اس میں چاہے وہ دس کی بنائیں یا پندرہ کی بنائیں اس کمیٹی کو بنا کے امام کو ان کا سرپرست بنا لیں بے شک بے شک اگر دس مسجد ہیں تو دس سرپرست ہونا چاہیے اس کے اور دس کمیٹیاں ہونا چاہیے اپنے اپنے ہلکے کا اپنے آپ اس کو دیکھ رہے رکھیں اور یہ مسئلہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے بہت آرام سے سمع لیا جائے گا لیکن ہلکے ہلکے ذمہ داری ہو تب سمجھ لے گا یہ ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھا آپ نے حضرت نے کس طریقے سے سمجھایا بتایا ماشاءاللہ تحریر کے بارے میں اور آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن پریس کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں الحمدللہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے تحریر جو ہے ماشاءاللہ یہ فوڈو کھنچ لیجی یہ آپ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر شہر ہر گاؤں میں یہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ مہترم بزرگو دوستوں جوان ساتھیوں حضرت سے ہم نے ملاقات کی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اب ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ